بسم اللہ الرحمن الرحیم جاگتا پاکستان کے ساتھ معاذ شکور ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا اور قائد عاظم نے اس کی تعبیر کی مگر اقبال ہم بہت شرمندہ ہیں کہ جس پاکستان کا تصور آپ نے دیا وہ ایسا پاکستان بالکل نہیں تھا علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا وہ در حقیقت اسلامی ریاست تھی مگر آج پاکستان کی زمین تشدد کے نتیجے میں بہنے والے خون سے سرخ ہو رہی ہے فرقہ وریعت کا سامپ ہمیں ڈس رہا ہے بنیاد پرستی کے نتیجے میں تاثب کی ہوا چل رہی ہے لیکن آج مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص دہشتگردی کی علامت اور فسادی سمجھا جاتا ہے امت مسلمہ کا تشخص اور اسلامی ریاست کا تشخص بری طرح تباہ ہو رہا ہے اقبال نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کو دین اسلام کے حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کی تلقیم کی تھی مگر افسوس ہم اپنے ملک میں یعنی کہ اقبال کے گھر میں ایک نہ ہو سکے کبھی مذہب کے نام پر تفرقہ بازیاں اور کبھی سیاست کے نام پر غریبوں کے گھر اجڑ رہے ہیں اور عوام دربدر بے حال ہو رہی ہے سیاستدان اپنے اقترار کے حوث میں سیاست کے نشے میں مست ملکی صورتحال کو سلجانے اور عوام کا درد بانٹنے کی بجائے اپنی اپنی سیاست کی دکان جمکا رہے ہیں عالمہ اقبال نے ہمیں شہین کہا ہے اس لفظے شہین کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے احتساب شروع کرنا ہوگا مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دینے والی چیز ان کا تفرقہ ہے جس کے لیے ہمارے اگیار نے مال و ذر سلاحیت و وقت اور کسی بھی چیز کو خرچ کرنے میں دریک نہیں کیا یہ چیز ہماری معاشی ترقی اور سیاسی استحقام میں مفید ثابت ہوگی پھر کوئی اندرونی بیرونی طاقت ہمارے ملک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و آفیت کا گہوارہ بنا اقبال کے نظریات اور تصورات پر چلنے کی توفیق عطا فرما